آئی چوک تعلیمہ صاحبہ باہر آئی ہے کافی خوش نظر آ رہی ہے کافی زیادہ ایکسائٹڈ ہے خان صاحب دو کیسز میں آج بری بھی ہو چکے ہیں اور لگتا ہے کہ اب اچھے دن پی بی آئی جی شروع ہو چکے ہیں آپ کی مسکرات بھی بتا رہی ہے کہ معاملات بہتری کی جانب جا رہے ہیں میں مجھے خوشی اس چیز کیا کہ جب آمیر پاروک صاحب جو جسد صاحب ہے وہ جتنی مرضی محنت کریں گے وہ بڑے سوالات انہوں نے پوچھے کیس کے بارے میں اور جتنے سوالات جن صاحب ہمارے نوائر سے سوان صاحب در سے پوچھ رہے تھے ہر سوال سے پتا چل رہا تھا کہ کتنا خوفناک طریقے سے بے دردی طریقے سے انصاف کی میں کہتی ہوں کہ ہر دھجیاں دھیاری کی اب جاجز کو تو نہ تو صرف یہ کیس کی کنوکشن اوور ٹرن کرنی چاہیے کسی کو تو اس کا جواب دینا چاہیے کہ اتنے مہینوں سے شاہ محمود قریشی اور عبران خان جیل میں کیوں بیٹھے کونسی غداری کی تھی یہاں پہ جنہوں نے کیس کیا تھا کیا نام ہے عرانہ سناؤلہ کو بھی بلانا چاہیے جنرل باجوا کو بھی بلانا چاہیے یہ سب کو آ کر اب پاکستان یہ وقت آ گیا ہے کہ جن کے ساتھ غداری ہوئی ہے ان کو جیل میں جالنے کی بجائے ان کو سوال پہنچنا چاہیے کہ آرٹیکل سکس آیا کس پہ لگتا ہے ان پہ لگتا ہے جو بورچوری کریں ان پہ لگتا ہے جو لوگوں کا مینڈٹ ہے اس کو ضائع کریں جب آپ ایک حکومت کراتے ہیں اب پاکستانیوں کو سوال کرنا چاہیے کہ ہم کب تک یہ تماشاں دیکھتے رہیں گے کہ جن کے ساتھ غداری ہوئی ہے آج در در سال بھوگ قید کے اندر کاٹ رہے ہیں بنسبت ان کے جنہوں نے غداری کی ہے آج علیمہ خان صاحبہ ابھی سلمان سلطر اور دوسری جانب نواز شریف ہے انہوں نے لندن جانے کا اعلان کر دی ہے کئی بات سنیں آپ بتائیں ستنہ سیتوں کے ساتھ اگر میں نواز شریف صاحب کو مشورہ دینا چاہوں تو یہ کہوں گی کہ جو چوری کی نیا سیتیں مجھے مطلب شرم تو ان کو بھی آرہی ہوگا ہیں جو سترہ کی ان کے پاس سیتیں تھی جو انہوں نے پی ٹی آئی کی سیتیں اور لوگوں کا مینڈیٹ چوری کیا ہے جو ان کو ووٹ نہیں دینا چاہہ رہے تھا اب زبردستی تو ان کا مینڈیٹ نہیں لے سکتے وہ لوگوں کو واپس کر دیں آپ اتنا بڑا انسان بن جائیں گے دنیا میں جب وہ لوگوں کو چوری کیا وہ مینڈیٹ واپس کر دیں وہ بھی پیپلز پارٹی بھی اور ایم کی امی اور جن کو لوگوں نے اپنا جن کو منتخب کیا ان کو جن کو منتخب کیا ان کو آنے دے اور پاکستان کو ایک صحیح راستے پر چلنے علیمہ خان صاحب لاست بتائیے کہ لاست بتائیے کہا کہ اس وقت یارے خان صاحب اید جائے گا پاکستان جبران خان جبران خان ہمارا فوکس کس چیز پر امرا آپ جانا فوکس کریں اس چیز پر سب سے اہند سائفر کیس ہے یہ پاکستان کا سب سے تاریخی کیس ہے اور میں آپ سب کو کہوں گی بچوں کو آپ اس سے سیکھو کہ آج مارے ملک میں جن کے ساتھ غداری ہوئی ان کو آج آپ نے جیب میں ڈال دیا کرنے تو ہے اور ہمیں تھوڑا سا جو جیوٹیچرل سسٹم میں اس کو بھی شرم آنے چاہیے ہمیں سب کو شرم آنے چاہیے پاکستان کو کہ آج اگر اس کیس کو دیکھیں اس کو پاکستان کے لئے ایک عبرتناک کیس سمجھیں آج اگر اس کے اوپر انصاف میں ملا امران خان کو اور شاہ محمود کو میں آپ کو بتا رہی ہوں پاکستان میں اس کے بعد امران خان کہتے ہیں کہ کوئی پرائم منسٹر سر اٹھا کر اپنی ملک کی حفاظت نہیں کر سکتا علیمہ خان صاحب اللہ اس وقت پی ٹی آئی کارکنان بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہے خان صاحب کی رہائی کو لے کر آپ امران خان کی بہن ہے مطورے بہن آپ کیا تیاریاں کر رہائی کے موقع پر ان کے لئے کیا کوئی سرپرائز دینے کا ارادہ رکھتی ہیں آپ آپ لگ رہے کوئی ماننگ شو کا سوال پوچھ رہے ہو ہم یہاں ہائی کورٹ کے باہر کریں لیکن جس تیز رفتان سے بریعت ہو رہی اس سے لگ رہا ہے کہ خان صاحب آپ رہائی کی جانے آپ لگ رہے ہیں آپ لگ رہے ہیں صبح کا وہ جو عید ملن پارٹی کا ماننگ شو کر رہے ہیں نہیں بیٹھے دیکھیں آپ فوکس کریں اس وقت یہ بڑا سیریس کیس ہے یہ پاکستان کے لئے بڑا اہم کیس ہے اور آپ سب کو میں صرف یہ مشورہ ہوگا اس کیس پر فوکس رکھیں یہ پاکستان کے مستقبل میں تاکہ آئندہ کبھی ایسا کیس نہ ہو وہ سیریزم وہ سیریزم وہ لگ رہے ہیں اے میار اس وقت آپ کے بڑا ساتھ کیا سامپس کر رہے ہیں مجھے کیوں سکے دے رہے ہیں اسے تانہی دے رہنا آپیں بھنٹ سائی آپ کے ساتھ یہ آپ کے ساتھ جس کا کام نہیں آپ کرید آپ کی حسون قدرت کی تخلیق میں کوئی کمی نہیں بس دیکھنے والی نظر چاہیے قدرت کے بنائی اس نظام میں کون ہے فسادی اور کون کر رہا ہے حق کی منادی قدرت کی سب پر نظر ہے مظلوم کی آہو یا ظالم پر پردھا قدرت کی نظر سے اجھل نہیں قدرت کا ایسا ہی ایک شہکار ہے جو نظر بھی رکھتا ہے اور فل پل کی خبر بھی براہ راست جلسے ہو یا رکھنی ہو پاکستان سمیت دنیا بھر کی خبروں پر نظر تو ابھی سبسکرائب کریں یوٹیوب پر ڈیلی قدرت کو یا پھر فالو کریں سوشل میڈیا پر ڈیلی قدرت کو اور رہیں ہر لمحہ باخبر قدرت ہر وقت بار وقت موسیقی 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 موسیقی